انٹرنیشنل اسلامک سکالر ڈاکٹر زاکر نائک پاکستان میں تین مرتبہ غصے میں آئے اور شدید غصے میں آئے وہ تین کون سے مواقع تھے کیوں غصے میں آئے کیا وجہ تھی میں بارے بارے سب کی بات کروں گا ان میں سے ایک جگہ تو ان کو شدید غصہ آئے وہ کون سے جگہ ہے اس پہ جو سوشل میڈیا سارفین ہیں یا سوشل میڈیا پہ جو لوگ موجود ہیں یا پاکستانی جیسے بھی ہیں اس پہ تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کو وہ کون سی وجہ تھی اس پہ آگے ڈسکس کریں گے تو اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ویڈیوز اور ویلاغز اس چینل پر آپ کو ملتے رہیں تو سب سے پہلے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد میں ایک تقریب میں گئے جہاں آرفن یتیم بچوں کا جو ایک ادارہ تھا وہاں پر وہ ان کے شیڈول کے اندر شامل نہیں تھا وہاں پر جانا لیکن چونکہ یتیم بچوں کی محبت میں وہ چلے گئے اور دس منٹ کا وہاں ان کے ٹائم رکھا تھا وہ دس منٹ کے اندر ہی انہوں نے کچھ بات کرنی تھی اور واپسانا تھا چونکہ بیزی شکیجول ہوتا ہے اور کہیں اور جانا ہوتا ہے تو لہذا وہ دس منٹ کے لیے گئے تو ٹائم زیادہ لگ گیا بیس پچیس منٹ وہاں ہو گئے جب وہاں پر وہ گئے تو انہوں نے بات چیت کی تو انڈر پہ جب وہ واپسان لیتے تو ان کو کہا گیا کہ آپ کو کوئی شیلڈ دی جائے گی تو اس کے لیے جو ہے نا کوئی لڑکیاں سٹیج پہ آ گئیں جو جن کی عمرے بارہ تیرہ سال سے جو اوپر تھی تو تیرہ سال سے اوپر کی لڑکیاں جوان لڑکیاں تھی تو جب وہ سٹیج پہ آئیں تو ڈکٹ زکرنا ایک مرتبہ سٹیج کی طرف کے ایک مرتبہ طرف سے وہ تھوڑا صرف پریشان دکھائی دیئے گسے میں دکھائی دیئے تو وہ اچانک سے سٹیج چھوڑ کر نیچے آ گئے تو وہ جو ارگنیزر تھے وہ بھی پریشان ہوئے کہ ڈکٹ صاحب کیوں نیچے چلے گئے ہیں پھر ڈکٹ صاحب نے وجہ یہ بتائیا کہ یہ جو بالگ لڑکیاں اور بالگ لڑکیاں کا مکس اپ ہونا یہ اچھا نہیں ہے اس لیے وہ سٹیج سے نیچے چلے گئے ہیں اور اس موقع پر ڈکٹ صاحب گسے میں آئے اور یہ بلکل رائٹ تھے اس موقع پر ڈکٹ صاحب کیونکہ وہ اپنے اسلام کے علیمات کے مطابق انہوں نے بلکل ٹھیک کیا ہے تو نیکس سے جب وہ کریچی میں تھے تو وہاں پر لیکچر دے رہے تھے وہاں پر ایک کریچی یونیورسٹی سے کسی لڑکے نے ان کو سوال کیا اور کافی دیر تک وہ اس کے سوال کا جواب دیتے رہے لڑکے نے کہا میں کرسٹین ہوں اور اسے کچھ سوالات پوچھے تو ڈکزکر ناکی صاحب نے جوابات دیئے سلی بخش جوابات دیئے اینڈ پر جب انہوں نے پوچھا کہ آپ عیسیٰ مسیح کو خدا منتے ہو تو وہ جو ہے نا وہ کرسٹین اصل میں وہ تھا مسلمان لیکن آپ نے آپ کو کرسٹین شو کیا تو اس نے کہا جی میں مسلمان ہوں میں عیسائی نہیں ہوں میں صرف اس لیے عیسائی میں نے آپ کو بولا ہے تاکہ مجھے سوال کرنے کا موقع پہلے مل جائے کیونکہ میں نے واپس جانا ہے جلدی جانا تھا تو میں لائن میں بہت لمبی تھی تو میں نے سوچا اگر میں مسلمان ہوں گا کیونکہ غیر مسلم کو زیادہ پرائیٹی دی جاتی ہے کہ سوال وہ سب سے پہلے پوچھیں اس لیے میں نے یہ اپنا نمبر پہلے لانے کے لیے جو ہے نا اپنے آپ کو کرسٹین ظاہر کیا ہے تاکہ میں سب سے پہلے سوال پوچھ سکوں اور جب یہ اس لڑکے نے کہا ہے تو ڈکٹر صاحب اسے میں آئے دوبارہ سے کلمہ پڑھیں پھر دوبارہ سے اس لڑکے نے کلمہ بھی پڑھایا تو اس موقع پر ڈکٹر صاحب جو ہے نا ساکھ غصے میں آئے کہ دیکھیں کس طرح سے مسلمان بندہ آپ نے آپ کو صاحب ظاہر کر کے سوال پوچھنے کے لیے آگیا یہ بہت بڑا گناہ تھا تو ڈکٹر صاحب شدید غصے میں آئے تیسری جگہ یہ جہاں پر سوشل میڈیا پر زیادہ بحث چھڑی ہے وہ یہ تھی کہ جب ایک لڑکی نے جو کسی مقصود علاقے سے تعلق رکھتی تھی اس نے سوال کیا اور اس کا سوال غیلر تھا لیکن شاید وہ اس طریقے سے اس کو بتا نہیں سکی ہے کہہ نہیں سکی ہے سوال کو لیکن لوگ سمجھ چکے تھے کہ سوال لڑکی کیا پوچھنا چاہتی ہے ڈکٹر صاحب شاید اس طریقے سے اس کے سوال کو نہ سمجھ سکے لڑکی نے پوچھا کہ وہ جس ماشرے میں رہتی ہے وہاں پر وہ اس ومی ماشرہ ہے اور بہت سے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں جو لباس اسلامی بھی ہے سارا کچھ اسلامی ہے لیکن اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بظاہر انہوں نے اسلامی لبادہ اڑا ہوا ہے نمازیں بھی پڑھتے ہیں سارے کچھ کام کرتے ہیں یعنی کہ لباس بھی اس طرح کا پہنتے ہیں اور وہ اجتماعات بھی سنتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں لیکن جب ان کو موقع ملتا ہے تو وہ گناہ بھی کرتے ہیں اور اس میں ایک پیڈو فیلیا والا گناہ بڑا جو ہے وہ بھی اس نے پائنٹ اٹھ کیا کہ وہ شامل ہے جس میں جو ہے نا بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نوجوان لوگ جو یا بڑے عمر کے وہ چھوٹے بچوں کی طرف سیکشوال انٹریکشن کرتے ہیں جو تیرہ سال سے کم عمر کے بچے ہوتے ہیں ان کی طرف سیکشوال ان کی انٹریکشن ہوتی ہے تو اس نے یہ کہا کہ یہ گناہ بھی موجود ہے تو پھر ایک طرف سے وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں نیکم اور اس کے گناہ میں بھی شامل ہیں لڑکی کے سوال کا اقصر مقصد یہ تھا کہ یعنی کہ بادہ جو ہے وہ اسلامی عورہ ہوا ہے لیکن اندر سے غیر اسلامی کام بھی کر رہے ہیں سارے نہیں جب کوئی بات کی جاتی تو اس کو سارے تصور نہ کیا جائے چند لوگ ہوتے ہیں معاشرے ہر معاشرے کے اندر اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں تو چند لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ شاید وہاں اقصریت میں ہوئے ہوں گے ایسے اس لیے اس نے پائیں ٹوٹ کیا تو اس پہ ڈاکٹر زاگرنہ صاحب نے جواب دینے کے بجائے لڑکی کو ہی کہا کہ آپ اسلامی معاشرے کو جو اعظام دے رہی ہو اور اسلامی معاشرے کو اس طرح سے کہہ رہی ہو غلط کہہ رہی ہو لیکن اس پہ جب سوشل میڈیا پہ بعد میں جی اس کی ویڈیو جب چلی ہے تو سوشل میڈیا پہ ایک بحث چھیڑی ہے موسٹلی لوگوں نے کمنٹ جو ہے لڑکی کے فیور میں کی ہے اور یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب لڑکی کے سوال کو سمجھ نہیں پائے اور اس کو جواب نہیں دیا ہے کیونکہ لڑکی نے جو کوسچن اٹھایا تھا وہ ریل حقیقت ایسی ہے ایسے مسائل ہیں ایسے پرابلمز ہیں سوسائیٹی کے اندر اور لڑکی کا جواب دینے کے بجائے ڈاکٹر صاحب نے الٹا لڑکی کو ڈار دیا ہے تو اس پہ جو ہے زیادہ فیور جو ہے لڑکی کے آگ میں آئے سوشل میڈیا دیکھیں آپ پی جا کے دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے نہیں رچے کومنٹ جو ہیں لڑکی کے آگ میں زیادہ آئے ہیں کہ شاید داگر صاحب لڑکی کے جو سوال کو صحیح سمجھ نہیں سکیں یا داگر صاحب جواب نہیں دینا چاہ رہے تھے تو ٹال مٹول کر دیا جو بھی ہے لوگ طرح طرح کے جو ہے نا کومنٹس کر رہے ہیں تو داگر صاحب کو چاہیے کہ یہ جو سوال ہے اس کا ڈیٹیل میں جواب دیں لڑکی کا سوال کیونکہ اکثریت یہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ لڑکی کے سوال بالکل ویڈلڈ ہے اس کو سوال کے لفظوں کے چوناؤں میں شاید غلطی ہوئی گئے ترتیب چونکہ ایک آہم بندہ جب سوال کرتا ہے تو ایک سکالر جو ہوتا ہے وہ سکالر کے لیول کا سوال تو نہیں کر سکتا ہے اس نے لفظوں کو آگے پیچھے ہی کر رہا ہوتا ہے ترتیب اس کی چینج ہو سکتی ہے اس کے مو سے کچھ غلط شاید لفظ آگے پیچھے نکل جائیں لیکن یہ سکالر کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کی تصحیح کریں اور اس کی ڈیپس کو سمجھیں کہ سامنے والا بندہ کیا سوال پوچھنے چاہتا ہے اس کی گھرائی کیا ہے تو اس سوالے سے یہ اس طرح کی کمنٹ لوگ کر رہے ہیں یہ لوگو کی رہا ہے تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاگر صاحب کو دوبارہ سے ایک جو ہے نا پروگرام کرنا چاہیے یا علاق سے ایک ویڈیو بنا کے اس سوال کا جواب لازمی دینا چاہیے تاکہ لوگوں کا جو کنفیون ہے لوگ جو زیادہ تار لڑکی کے حق میں وہ کمنٹس کر رہے ہیں اس کا بھی پتہ چل سکے اور ڈاگر صاحب کی کیا رہے ہیں اس سوالے سے بھی پتہ چل سکے تو اس موقع پر ڈاگر صاحب شدید گھوشے میں آئے ہیں یہ جو تھرڈ ٹائم تھا نا اس بار جب لڑکی نے یہ سوال کیا ہے نا تو لڑکی بعد میں جو ہے وہ کہی کہ ڈاگر صاحب کو میں لیکچر سنتی رہی ہوں میں نے کبھی گھوشے میں نہیں دیکھا ہے اور یہ آج پہلی مرتبہ ڈاگر صاحب جو ہے نا گھسے ہوئے ہیں اور میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹائی مجھے ہی ڈان پلا دی ہے تو معافی مگنے کا بھی کہا گیا ہے کہ آپ کو معافی مگنی چاہیے تو اس طرح کے تو لوگوں نے جو ہے نا کمنٹ باکس میں نے خود ریر کی ہیں کافی تعداد میں کہ لوگوں کے یہی رائے کہ لڑکی کے سوال کو اور شاید یا ڈاگر صاحب اس سوسائیٹی کو نہیں سمجھتے ہوں گے جس سوسائیٹی کے وہ بات کر رہے ہوں گے اس کے بارے میں ڈاگر صاحب کے پاس معلومات شاید نہیں ہوں گی اس لیے انہوں نے اس سوال کا جواب نہیں دیا ہے برگ اف لڑکی کا جو سوال تھا وہ ایک ویلڈ پوائنٹ تھا شاید اس کو سوال کرنے میں اس کی ترتیب یا لفظوں کا چناؤ آگے پیچھے ہو گیا ہوگا لیکن سوال بالکل جو ہے نا ریالٹی کے قریب تھا اور اس کا ڈاگر صاحب کو جواب دینا چاہیے یہ لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہیں آپ کی کیا رائے اس سوالے سے آپ بھی فیڈبیک کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں فیل وقت مجھے دیں اجازت چینل کو جانے سے پہلے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیوز اور ویلاغز آپ کو ملتے رہیں شکریہ اللہ حافظ